وائٹ ٹائگر ہاں میرے پاس جو شوٹر اس کو شوور دیتے ہوئے کا بنانا ہے تو سنا ہے میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا کہ وائٹ ٹائگر پانی سے بھاگتے ہیں تھوڑا سا یہ جی بھاگنے لگ گیا ہے روکی روکی اس لیے بڑے رام سے نلائی جارہ بنانا یہ ٹکنے والی چیز ہے یہ بڑا شرارتی بچہ ہے چلو خرکھنڈ لگ رہی ہوگی تو اس وجہ سے دھوپ میں سکون کر رہا ہے اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام نمان حسن ہے آج میں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور آج کا میرا ویلوگ بنانے کا مقصد ہے وہ آپ میری ڈریسنگ دیکھ کے شاید سمجھ گئے ہوں آج جو میں نے ویلوگ بنانا ہے وہ اس کو وائٹ ٹائگر ہے میرے پاس جو شوٹر اس کو شوور دیتے ہوئے کا بنانا ہے تو یہ کافی دن سے کافی گندہ تھا تو میں ابھی موسم تھوڑا سا سمجھے کے تھنڈا ہی تھا ویسے تو گرمی آ چکی ہے بڑی دیر سے لیکن تھوڑا سا تھنڈا موسم تھا تو میں اس کو نہل آنی تھا رہا میں نے کہا ہمیں اتنی زیادہ میں نے اس پر محنت کی ہے تو انڈر میں میں سردی میں مطلب نہلا کے اس کو سردی میں چھوڑ دوں اور اس کو سردی لگ جائے تو اس لئے میں موسم کا ویٹ کر رہا تھا تو اب بڑا اچھا گھرمی آ گا ہے اس کے ساب سے شوور دینے کے ساب سے بڑا اچھا موسم ہوں گیا ہوا ہے current shop for let me show store they'reWhat شوور دینے سے پہلے میں آپ کو دکھا ہوں کہ کتنا گندا ہو گیا ہے اور کتنا ضاف ہے یہ اور شوور دینے کے بعد میں آپ کو دیکھوں گا کہ کتنا یہ نیٹ ہو گیا ہو تو اب بغیر ویڈ کروائے میں اس کے پاس سلتا ہوں اور آپ کو دیکھنا ہوں کہ یہ کتنا گندہ ہوا ہو ہے اور اس کو شورت دینے کی آپ کہیں گے کہ واقعی صورت ہے شوٹر آجو شوٹر آجو شوٹر آجو کیا ہو گیا شوٹر اس کی ایک بات آپ کو بتا دوں یہ اتنا ٹیم نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو چوٹ لگ گئی تھی ہر ولوگ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس وجہ سے یہ کافی ڈسٹرب رہا ہے اور یہ بچارہ اتنا نا مطلب پین مرا تھا اس کی ویسے یہ ٹیم نہیں ہو سکا تو یہ بڑے زیادہ ٹیگ بھی کرتا ہے بائٹ بھی بہت زیادہ کرتا ہے نیلز بھی بہت زیادہ مارتا ہے تو اس کے پاس بڑے میں دھیان سے جاتا ہوں اور جب بھی میں اس کے پاس جاتا ہوں میرا کئی نہ کئی سکریچ دلوا کے آتا ہوں مطلب زخمی ہو گیا تو اس کے پاس سے تو اب میں اس کو شورت دینے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کا پہلے وہ پٹا تو تارو گلے سے شوٹر بھائی نہیں جانا بھائی نہیں جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گندہ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا زخم تقریباً ٹھیک ہونے والا ہے یہ تھوڑا سرائے گیا اس کا زخم یہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا اوورال دیکھیں یہ اس کے بال جڑے ہوئے ہیں اور گول ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک بار میں اس کو ملہ دوں گا تو یہ کافی زیادہ نیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو مجھے دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور یہ بھی فریش رہے گا فریش فیل کرے گا کہ اب اس میں سے سمیل بھی آ رہی ہے اور اوورال گندہ ہوا ہوا ہے جب اس میں سے اپنے آپ کو کوئی خشبو آئے گی تو یہ بڑا فریش فیل کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے شیمپو بھی مغالیا میرے پاس اس کا جو پیٹ کے لیے سپیشل شیمپو ہوتا ہے وہ نہیں تھا میں نے پھر ہیڈ اینڈ شوڑر ہی مغالیا اور اس سے کو اس کو ہیڈ اینڈ شوڑر سے نلاتا ہے اب یہ کافکہ روکی کیا ہوا روکی جیلس ہو رہا ہے کیونکہ میں شوٹر کو ٹائم دے رہا ہوں آج تو آج روکی جیلس ہو رہا ہے پیچھے سے آرہا ہے مجھے کہہ رہا ہے جی مجھے بھی ٹائم دو تو اب میں شروع کرتا ہوں اس کو ڈالا پول میں کیونکہ یہاں پہ کریں گے پانی ڈالنے لکھوں دیکھتا ہوں یہ پانی سے بھاگتا ہے یہاں پھر پانی پہ انجوائے کرتا ہے بیسے تو براون ٹائگر کا مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے وہ تو پانی پہ انجوائے کرتے ہیں اس کا سونا ہے میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا کہ پانی سے بھاگتا تھا اس کو لگتا ہے خون ملا پانی سے بھرنا اسے بھاگ جانا تھا چوٹر مزا آرہا ہے چوٹر مزا آرہا ہے چوٹر شوٹر شوٹر لگا ہے انجوائے کا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ ایسے انجوائے کا تھا دیکھا کہ پانی میں کتنے سکونز کھڑا ہو گیا ہے فرنہ یہ تو اتنا ایکٹیو ہے گئی ہے تو میں سے پکڑا بھی نہیں جاتا بھاگتا ہی در اُتر اس لئے میں نے پول میں ڈالا گیا تھا کہ ادھر اُتر بھاگے نا چار دیواری میں آئیے اور بھاگے نا لیکن یہ تو انجوائے کا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے لیے نہ لے گئی ہے حسن خیلل کریں شوٹر شیمپو ڈالیں اس کے اوپر سکھ رہا ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کوئی بھی جاندر آپ پیشک بلی نے لا رہے ہیں یا خودتے کو شعور دے رہے ہیں جو جس کو بھی دے رہے ہیں فیس پہ اینڈ پہ پانی ڈالیں کیونکہ فیس پہ جب ڈالتے ہیں پانی تو جاندر سوڑا تھا پھر اتنا بھاگنے لگ جاتا ہے پانی ڈالیں کیونکہ فیس پہ اینڈ پہ باقی جسم پہ پیشک پہلے آپ ڈالیں پہلے نے لائیں پیچھے سے اس کے بعد اس کو فرنٹ پہ اس کے شیمپو لگائیں اور پانی ڈالیں بس 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 پائی پکڑو کیا آپ چھوپر پائی آتا نہیں ہے تاک کہ اس کو تھنڈ فیل ہو ہی نا بھاگنے لگ گے گا چلو چھوڑو جیو جی بھاگنے لگ گیا روکی روکی کہہ رہا ہوں چھوٹر پانی ڈالوں چیمپو بھی دو چیمپو بھی دے یہاں چیمپو بھی دے اس کے بھاکی کیسے رکھو ہی طرح کہ اس کے بھاکھی پانی ڈالوں چیمپو بھی دے چیمپو بھی دے کیسے پھر چیمپو بھی دے یہ شوٹر اپ بہت زیادہ گندہ ہے اور مجھے ابھی تک سمیل آرہی ہے لیکن میں اس کو شیمپور لگا رہا ہوں لیکن ابھی بھی مجھے اس میں سے زیادہ سمیل آرہی ہے اس کا حصہ ہو گیا اب اس کو شیمپور لگا رہا ہوں یہ تو انجوائے کر رہا ہے اس لیے بڑے رام سے نلائے جا رہا ہے یہ ٹکنے والی چیز ہے یہ بڑا شدارتی بچہ ہے چلو رکی چلو بھاگ رہے ہیں کی نہیں سوچنا بھی یہ تقریباً بیک سیٹ سے سادھا واش ہو گیا ہوا ہے اب دیکھیں اس کی باری فیس کی اب فیس میں یہ امید ہے کہ تنگ کرے گا کپی اب جیسے اس نے پہلے نہیں تنگ کیا علاہ کر یہ فیس کی باری بھی نہ تنگ کریں تو آپ دیکھیں اس پہ پہ پانی ڈال گیا یہ کیا کرتا ہے تو حسنا آپ شیمپور ریڈی رکھو یہ ابھی تنگ کرے گا تو اسے پہلے کہ یہ تنگ کرے گا ہم جلدی سے اس کو نیلا دیتے ہیں اور اس کے پہ اس کو سارا سہی طرح سے واش کر دیتے ہیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تنگ کرے گا اب یہ تنگ کرنا شروع ہو گیا ہوگا تو ازان اب آپ کو یہ یاد ہے یا ازان کو میں نے بڑی در پہلے کہا تھا میں نے کہا اس کو شوٹر کو شاور دینا ہے تو آج ہو ہم نے کٹھے دیتے ہیں شاور تو ازان جو ہے نا بھانا کر کے چلا گیا کہا تھا میں آروں ابھی آروں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تو پھر میں ہمیں کٹھے شاور دیتے ہیں میں نے اس کا دس پندرہ منٹ ویٹ کیا یہ نہیں ہے تو پھر میں نے خود ہی شاور دے دیا تو ازان صحیح ہے نا میں نے دے دیا میں فری ہوگی ہوں اب آپ آئے ہو ہاں 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 ہی دون لینے کے بعد یہ کیسے ایک ٹی فیر رہا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یا پتہ نہیں ہے ویسے دوب چیتری تیز اس کو ٹھنڈ لگنی تو نہیں چاہیے یہ ریکھیں یہ پتہ نہیں ہے جیب جیب سے رکھتے کرتا ہے گرمی آگے تو گرمی لگنی ہے نا اب یہ اس کے میں ڈرائی ہونے کا ویٹ کرتا ہوں ابھی تو یہ گیل ہے یہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے یہ ابھی ڈرائی ہو جے کا تھوڑی دیر میں اس کے جب سے ڈرائی ہوگا پھر میں آپ کو اس کو دکھاؤں گا یہ کتنا پیارا ہوگیا پہلے سے کتنا فرق پڑ گیا ہوگا اب یہ دیکھیں پتہ نہیں اس کو کیا ادھر نظر آرہا ہے یہ باہر پھری جا رہا ہے ایل سا میں نے جاتا کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنا پھرتی نہیں ہے یہ تو پنجرے میں ایسے ایسے مطلب واک کرتا رہتا ہے یہ کھڑا ہی نہیں ہوتا بیٹھتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں تو اب اس کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کرتے ہیں وہ پھر جیسی ڈرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے جو اینا اجازت لوں گا اور تھوڑا بوت آپ کو طریقہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ ٹائگر کو کیسے شعور دیتے ہیں بنگال ٹائگر کو تو شعور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن وائٹ ٹائگر کو شعور دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پیسے تو گرمیوں میں یہ پول میں جا کے تو اپنے آپ کو ساف کر لیتے ہیں ساف کر لیتے ہیں اور شعور بھی اپنے آپ کو خودی آٹومیٹک لی دے لیتے ہیں لیکن جو اینا بنگال ٹائگر بیسے بھی ساف رہتا ہے لیکن اور بنگال ٹائگر رہتا بھی پانی میں ہے وائٹ ٹائگر کا میں نے جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو اینا پانی سے وائٹ کرتے ہیں لیکن ابھی میری گرمی آئی نہیں ہے تو گرمی جیسے آئے گی اس کا میں پول بھروں گا تو پھر مجھے تجربہ ہوگا کہ پانی کو وائٹ کرتے ہیں یا پانی میں انجوائے کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ پروپر سن بات لے رہا ہے اور خود ہی یہ بیٹھ کے ہوئے میں نے اس کو بڑھا ہے یہ دھوپ میں بڑا سکون لے رہا ہے ہمیں تو دھوپ میں اس ٹائم کرمی لگ رہی ہے دھوپ میں خراب ہوتا ہے کوئی نہیں آپ کا میں دماغ سٹ کرتا ہوں اور اب یہ پانی بھی یہ رہا ہے کافی زیادہ ڈرائی ہے لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ فول ڈرائی نہیں ہوا کیونکہ اس کے ہیر سب بھی تھوڑے سے اپس میں جڑے ہوئے ہیں اور جب یہ فول ڈرائی ہوگا تو تب ایک ہیر اس کا لیتا ہو جائے گا اور یہ پھر خوبصورت لگے گا اور یہ دیکھیں پہلے سے بہتر لگنے لگیا ہے اور نیٹ بھی لگنے لگیا ہے اور تھوڑا فریش بھی لگنے لگیا ہے یہ دیکھیں جی شوٹر میرے پاس آنا چاہ رہا تھا اس وجہ سے یہ پول کے اندر آگیا ہوں کیونکہ یہ میرے پاؤں سے ہٹم نی تھا nosaltres میں دور سے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا سوڑی شوٹر کو لیکن یہ میرے پاؤں سے ہٹنہی تھا تو اس لیے پھر میں پھول کے اندر آیا پھر میں نے اس کو کے مرے پیچھے کو کیایا ہے یہ ماں پھول سے باہری رہا ہوں اب میں پیچھے آ جائے گا شوٹر یہ دیکھیں کو میں پھول ہے یہ میرے پاؤں بھی ہے یہ تو یہ جوتی آکے خراب کرتا ہے یا ہے بائٹ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اکرسیو ہے یہ بائٹ کرتا ہے زور سے اور لحاظ نہیں کرتا تو اس وجہ سے میں ہے پھر اسے بچ کے کیونکہ موبائل بھی میرے ہوتھ میں ہے تو اسے بچ کے ذرا میں اندر آکے پھر اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں امید ہے آپ کو کچھ میرے ولوگ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ کیسے شاور دیتے ہیں اور فرنٹ فیز کو انٹر پر شاور دینا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اب آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ولوگ میں آپ سے ملاقات کروں گا اللہ حافظ